کراچی کورنگی کے علاقے غوث پارک روڈ پر جگہ جگہ سیوریچ کا گندہ پانی اور ٹوٹی پوٹھی سڑکیں نہ بننے کے باعث علاقہ مقین شدید مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں اسی حوالے سے رپورٹ کریں گی ماسو ما شیخ کورنگی کے علاقے سو بٹا پچاس غوث پارک روڈ سے ہوئی سڑکیں غائب سالوں سے اس ایریا کی جو ہے ایک ہی حالت ہے سالوں سے ادھر گندہ پانی کھڑا رہتا ہے پائپ لائم پینے کے پانی کی جاتی ہے یہاں سے پانی بھی اس کے اندر کبھی کبار آتا لیکن جب کبھی آتا ہے یہ پانی مکس اس کے اندر آتا ہے منسپل آفیسز کے اندر جا کے کمپلین کر چکے ہیں باٹ وہاں جب بھی جاؤ یا تو ان کے پاس جو ہے بھنگی وہ منع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جمع دار نہیں ہے دوسری بات پہلی بات تو کوئی وہاں ملتا ہی نہیں اور اگر اتفاقا مل بھی آئے تو کوئی جمع دار کام کرنے والا نہیں ہوتا ہے پیسے دے دے کے یہاں کے لوگ یہاں کا کام کرواتے ہیں بھائی جان یہ بائیک لے کے میں پانچ منٹ سے ادھر گھوم رہا ہوں جونسی گلی سے نکلتا ہوں یہ گٹر کا پانی ہے اور یہ گٹر کا پانی اتنا ہے کہ بندہ بھی جو ہے نا آرام سے پیدل نہیں چل سکتا ایک بچہ بڑا کوئی سکون سے نہیں گزرتا یہ ابھی بھی ہم دیکھیں کہاں کھڑے ہیں ایم اے ایم پی اے بھی علاقہ مکینوں کی مسائل سے بے خبر کیا سندھ حکومت علاقہ مکینوں کی مسائل حل کر پائے گی یا علاقہ مکینوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیامرہ مین شبیر حسن کے ساتھ معصومہ شیر کے ٹوئنٹی ون نیوز کرنا چاہتے ہیں